اللہ برکاتہ اللہ دبارک و تعالی جلالہ و امان والہ و عظم شانہ و تمہ برہانہو کا لا محدود شکر ہے جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی باگ بارگالیہ میں حاضر ہیں دعا ہے کہ اللہ جلالہ شانہو اسی طرح اسلام والی سلامتی امان والی موت عطا فرمائے حبابِ زیوہ کار احوال اس روحِ زمین کے اور یہ سلسلہ لیل و نہار خاص کر کے عالم انسانیت اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی آزمائش کے ایام گزر رہے ہیں حالیہ دنوں میں چھے تاریخ کو اچھلے چند دنوں میں ملکِ عزیز اور ایسے کہہ لیں کہ یہ وہ ملک ہے جنہوں نے حضور کی محبت کا آشکِ رسول ہونے کا ثبوت عطا کیا ترکیہ ہے ملکِ شام ہے وہاں بے آفاتِ سماوی آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزمائش ہے کہ پندرہ ہزار سے زیاد لوگ جو ہیں وہ لکمِ اجل بن گئے اور کچھ جو ہیں وہ ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں آج ایک تو ان کے لیے ہم دعا کریں گے اور دوسرا یہ کہ زلزلے کیوں آتے ہیں زلزلے کیوں آتے ہیں اس کی وجہ تصمیعہ کیا ہے وہ گوشت گزار کریں گے اس سے قبل آج ہم مختصرا حضرتِ تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عوصہ صحابی کا ذکر کریں گے جو ایک آج کے اس دور میں سنیوں کی پہچان ہے یہ حسین سمجھ لیں کہ جو ان سے روح گردانی کرتا ہے جیسا ہم نے پچھلا جمعہ تل مبارک کو حضرتِ حیدرِ کررار مولا مرتضان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت کے ساتھ ذکر کیا تو آئے ہم دیکھیں گے کہ مولا مرتضان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر ان کی دو جنگیں ہوئیں آپس میں جنگِ جمل جنگِ سفین اس کی وجہ تصمیعہ کیا تھی اور پھر ان کے بارے میں لشکرِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا مرتضان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا تاثرات تھے اور حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیالات رکھتے تھے اس بارے میں چند ایک ماروزات گوشت گزار کریں گے اللہ تعالیٰ عنہ جللہ جلال و فاکس حچ بیان کر کے عمل کی تفیق عطا ہوا حبابِ زیوکار سب سے پہلے ہدایتِ کتاب یعنی انسانیت کی ہدایت کیلئے جو اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابِ رعیب نازل فرمائی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنِ عزیز کی صورت میں یہ ایک مستقل ذابطہ حیات ہے اگر کوئی زندگی کے گزارنے کا صلیقہ چاہتا ہو تو قرآنِ عزیز جو ہے یہ کھلی کتاب ہے بندے کے زندگی کامیاب زندگی گزارنے کے اصول اس کتاب میں موجود ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ عقیدہ بنیاد ہے عقیدہ جس کا خراب ہو نہ نماز کا فیدہ عقیدہ جس کا خراب ہو نہ روزے کا فیدہ عقیدہ جس کا خراب ہو نہ اسے حج نہ اسے عمرے نہ اسے صدقات و خیرات کا فیدہ ساری ساری رات بندہ تلاوت کرتا رہے اسے تلاوت کلام کا بھی فیدہ نہیں جب عقیدہ درست ہو جائے گا تو پھر اگر عمل میں بھی کوئی کمی آ جائے تو اللہ اپنا فضل و کرم فرما دے گا ہم بات یاد رکھیں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں گنامی قدرہ حباب یہ وہ نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت کرو کہ وہ تم میں بہترین لوگ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام کا ارشاد والا شان ہے فرمایا کہ اللہ رب العزت جللہ شانہو نے اس روح زمین پر نبیوں کی جماعت کو سب سے افضل جماعت بنایا اور پھر ان کے اصحاب اور پھر آقا علیہ السلام ورماتے ہیں کہ خالق کائنات جللہ جلالہو نے میرے لیے جو جماعت منتخب فرمائی میرے لیے جو جماعت مراد اس سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہے حضور کے صحابہ ہیں تو غرمائیں کہ یہ کائنات میں نبیوں کے بعد افضل ترین جماعت جو ہے وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے گرامی قدر حباب قیامت تک عبادت کے بلبوتے پہ ریاضت کے بلبوتے پہ تلاوت کے بلبوتے پہ صدقات و خیرات کے بلبوتے پہ بندہ ولی ہو سکتا ہے مقام غوث تک بھی پہنچ سکتا ہے لیکن یاد رکھا جائے کہ قیامت تک کوئی صحابی کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا اور وہ صحابی جس نے صرف ایک نظر حضور علیہ السلام کو حالت ایمان میں سیکھا کچھ نہیں نماز کے مسائل روزے کے مسائل حج کے مسائل کچھ بھی نہیں بلکہ یوں سمجھیں وہ شخص جس نے میرے معبوب علیہ السلام کو دیکھا جاگتی آنکھوں سے حیاتِ طیبہ ظاہرہ میں دیکھا اور صرف کلمہ پڑا وہ اسی وقت دنیا سے چلا گیا اس کے مقام و مرتبہ اور اس کے گردے راں کو کوئی غوث الورا بھی نہیں پہنچ سکتا یہ مقام ایسے حابی کا تو گرامی قدر حباب من جملہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں خالقِ کائنات جلالہ جلالہ نے قرآنِ عزیز برحانِ رشید میں بہت سارے مقامات برشاد فرمایا ہے میں نے جنابِ علی صورت طوبہ کیے کہتے طیبہ پڑی خالقِ کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم وردوان وآعد لہم جنات تجریم تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم فرمایا رب ان سے راضی وہ رب سے راضی اللہ نے ان کے لئے جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں فرمایا خالدین فیہا ابدا وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی یہ صحابہ کی جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ جلالہ نے رشاد فرمایا اور صحابہ کی بات آئی تو امام الانبیاء علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں سوج سمجھ کے زبانیں کھولا کرو اور آقا علیہ السلام کی ایک دیسے باگ ہے علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو تم سنو صحابہ اکرام کے بارے میں غلط بولی بولتا ہے اور اپنی زبان تانگ تراز کرتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمائے کہ اس کو کہو کہ لانت ہے تمہارے شر پر اور یہ تمہاری شرارتوں پر لانت ہے اور آقا علیہ السلام کی یہ حدیث پاک یہ آج اس کائنات عالم میں ہر مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دیا جائے جو صحابہ کو گالی نکالے اس کو کوڑے مارے جائیں آج کے اس دور میں الحمدللہ بڑی محنت کے بعد یہ قانون پاس ہوا سینٹ میں قومی سمبلی میں پاس ہو گیا اب سینٹ میں یہ بیعث جاری ہے دعا کریں وہ بھی کامیاب ہو جائے بڑی تکلیف ہو رہی ہے ان لوگوں کو جو ہر روز ممبروں پہ اور زواج متحرات کے بارے میں گندی زبانیں استعمال کرتے تھے ایک قانون پاس ہوا ہے قومی سمبلی میں کہ ان لوگوں نے اگر کسی نے صحابہ اکرام امہ حات المومنین میں سے کسی کی گستاخی اور بیعدبی کی اسے دس سال قائد اور دس لاکھ جرمانہ ہوگا تو اب بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں یہ ہے وہ ہے فلاں ہے گرامی قدر حباب یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں پہلے روز آقا علیہ السلام نے شہر فرمایا کہ ان کی عزت کرو ان کا احترام کرو کیوں اس لیے کہ یہ تم میں سب سے بہترین جماعت کے لوگ ہیں تو اس لیے گرامی قدر حباب کہا گیا کے عزر اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ ہر سننی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ واللہ ہمارے ہیں ہمارے صحابہ واللہ ہمارے ہیں ہمارے صحابہ یا گرامی قدر حباب یہ وہ ہستیاں ہیں خالق کائنات جل اللہ و علا نے ان کو وہ مقام وہ عزت وہ شان و شوق تا فرمائی ہے اگر قیامت تک اگر کوئی بندہ اہد پہار جتنا سونا بھی خیرات کرے اسے بھی اتنا یجر و ثواب نہیں ملے گا جتنا صحابی نے ایک مٹھی گندم صدقہ کیا ہو دیکھیں کتنا مقام ہے صحابہ اکرام ردوان اللہ مجموعین کا اور ان میں پھر خاص کر کے آج جو پہچان ہیں آج جو گنامی قدر حباب اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے سننی کسے کہتے ہیں اور آج گنامی قدر حباب خالصتا سننی وہی ہے جو میرے نبی کی ہر نسبت سے پیار کرتا ہے حضور کی ہر نسبت سے پیار کرنے والا اس کو سننی کہتے ہیں اپنی من مانی کرنے والا نہیں اپنی مرضی سے گنامی قدر حباب کسی کو مان لیا کسی کو نہ مان لیا نہیں سننی ہر اس نسبت کا جو ہے وہ محترف اور ہر اس نسبت سے پیار کرتا ہے جس کی نسبت میرے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرامی قدر حباب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے مل کے اسلام کو نقصان آت پہنچانے کی کو قصر نہ چھوڑی دی لیکن جب اسلام قبول کر لیا آپ کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد پچھلی ساری خطائیں معاف ہو گئیں آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ابو صفیان رضی اللہ تعالی انہیں نے یہ اسلام کے خلاف کیا جب اسلام قبول کر لیا تو پھر آپ نے اسلام کی خاطر کس طرح قربانیاں دی یہ بھی دیکھنا چاہئے یہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے والد گرامی حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی دونوں آنکھیں جو ہیں مقربان کر دی یہ وہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی ہو ہیں جن کو یہ عزاز یہ شرف یہ مقام حاصل ہوا کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ فتح مکہ والے دن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آقا علیہ صلی اللہ نے اعلانیہ طور پر فرمایا کہ اگر کوئی ابو صفیان کے گھر میں داخل ہو جائے تو اسے امن ہے دار الامن قرار دیا ان کے گھر کو یہ عزاز حاصل ہے گرامی قدر حباب شہاب اکرام رضوان اللہ مجمعین میں حضرت بدردنین محمود بن احمد عینی حنفی رامت اللہ شار بخاری شریف آپ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ معاویہ نام کے حضور علیہ سلام کے تقریبا بیس صحابہ اکرام ہیں بیس صحابہ اکرام ہیں جن کا نام معاویہ ہے لیکن جب معاویہ مطلق کہا جائے گا تو پھر اس سے مراد معاویہ بن سفیان ہوگا اور یہ وہ ہیں جن کے بارے مومنین ہیں یہ مومنوں کے معموجان ہیں کیوں اس لیے کہ ان کی ہمشیرہ حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے نکاح میں ہیں حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ کے نکاح میں اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ایک دن اسلام قبول کرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ارز کی حضور میری تین باتیں مانی جائیں تو آقا علیہ نے فرمائے بتووی ابو سفیان کون سی تین باتیں تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کی کہ حضور عرب میں حسن جمال کی پیکر میری بیٹی ہے جس کا نام حبیبہ ہے اس کے ساتھ آپ نکاح کر لیں دوسری میری خواہش یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا معاویہ ہے اس کو آپ قاتب وحی منتخب فرمال لیں اور تیسری میری خواہش یہ ہے کہ مجھے لشکر کا امیر بنا کے اسلام کی طرف سے روانہ کیا جائے جیسے میں اسلام کے خلاف لڑتا تھا آج ویسے ہی کانفروں کے ساتھ دھڑوں گا تو یہ تینوں باتیں آپ کی قبول کی گئیں یہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ نو ہے اور گرامی قدر حباب ان کا سلسلہ نصب جو ہے آقا کریم علیہ سلام کے پردادہ اور ان کے والد حضرت عبد مناف سے جا کے چوتھے واسطے سے جا کے مل جاتا ہے یعنی اسب نصب جو ہے یہ کتنا قریبی رشتہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف عبد مناف پہ جا کے ان کا سلسلہ جو ہے وہ متصل ہو جاتا ہے تو یہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نو ایک ان کی آنکھ جو ہے اسلام کی خاطر غزوہ تائف میں شہید ہوئی اور ایک جنگ یرموک میں لڑتے لڑتے آنکھ میں کافر نے کوئی چیز ماری تو آنکھ زائع ہو گئی غزوہ تائف میں اور ایک غزوہ یرموک میں تو یہ وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں جن کے بیٹے کا نام حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ آج لوگ باتیں کرتے ہیں گنامی قدر حباب سیدنا حضرت حمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کی امی جان حضرت ہندہ زوجہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کا مقام بھی اسلام لانے کے بعد یہ کہتی ہے کہ اسلام سے قبل مجھے اس کائنات میں سب سے برا ترین بد ترین گھر جو ہے آقا کریم علیہ سلام کا اور آپ سے زیادہ نفرت تھی اور اسلام لانے کے بعد کہتی ہے کہ کائنات کا مقام جب دل میں آ گیا تو حضرت گنامی قدر حباب حضرت ہندہ نے نبی کریم علیہ سلام کی بارگاہ میں دو بکری کے بونے ہوئے بچے بیجے اور اپنی لونڈی سے کہا کہ سرکار سے کہنا کہ بچے تھوڑے تھے ورنہ آپ کی شایان شان توفہ نہیں پیش کر سکے دعا خیر فرما دیں تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ ان کے لئے برکت کی دعا کر دی تو پھر حضرت ہندہ کے گھر میں اتنی تعداد میں بکری تھیں یہ دعا کی برکت کا صدقہ اور مسکرائی کہا کہ یہ برکت ہمیں حاصل ہو گئی ہے گرامی قدر حباب یہ والدین ہیں سیدنا حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی کے دوستان عزیز یہ وہ سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں آج لوگ باتیں کرتے نہیں تھکتے کہ مولا علی کے خلاف یہ وہ سیدنا امیر معاوی رضی اللہ ہے حضرت مولان جلال اس حدیث کو نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی نو عرام فرما رہے تھے فجر کا ٹیم ہو گیا ٹیم جا رہا تھا ایک بند آیا اس نے دست دی دروازہ کھٹ کھٹ آیا جب آپ اٹھے اس نے کہا جلدی کریں فجر کی نماز پڑھ لیں آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی تو اسے پکڑ لیا کہا کون ہے تو کون ہے مجھے جگانے والا تو اس نے کہا جی چھوڑے میں فلاں ہوں فلاں ہوں فرما نہیں بتا کے جا اب اسے کچھ چارہ نظر نہ آیا بھاگنے کا تو اس نے کہا مجھے شیطان کہتے ہیں تو کہا تو سادگی اتنی کہ امام الانبی علیہ صلی اللہ سلام کا یہ صحابی جب ملک شام کے یہ گورنر بنے اور یہ سب سے زیادہ گورنری کا عزاز آپ کوئی حاصل رہا حضرت فاروق عظم کے دور میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے دور میں بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے دور میں بھی اور پھر جہاں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کے دور میں اور پھر جہاں کہ کہ یہ جماعتوں کا اختلاف ہوا اور یہاں تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی نے بیعت کی اور صلح کی گرامی قدر حباب پھر آپ کو امیر مانا گیا حضرت امیر المومنین سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی نے بیعت کر کے یہ بتا دیا قیامت تک کے سید زادوں کو کہ میں وہ علی کا بیٹا ہوں جو امیر معویہ کی عظمت کو تسلیم کرتا ہوں وہ آج کون سے سید ہیں کون سے پیر ہے کون سے مولوی ہیں جو سید امیر معویہ کی شان اقدس پر تان زبان دراز کرتے ہوئے نہیں تھکتے اور کہتے ہیں جنگ کر لی جنگ کر لی جب صلح کرنے والا علی کا بڑا بیٹا ہے انہوں نے کوئی اتناز نہیں کیا حضرت سید امیر معویہ رضی اللہ تعالی آب کی بارگاہ میں دیکھیں عظمت اہل بیت اطہار حضور کی آل کے ساتھ کتنا پیار ہے کہ عزرت امام حسن رضی اللہ تعالی نے آب سے ملنے کے لئے آتے ہیں تو آب ان کو اپنی سیٹ پہ بٹھا کے آب ان کے سامنے آدھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کسی نے کہا جناب آب امیر ہیں اور امام حسن امیر نہیں تو آب ان کو اپنی جگہ بٹھا کے سامنے آدھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے فرمیت تمہیں پتہ نہیں یہ میرے نبی کی تصویر ہے اور میں ان قادب احترام اور تعظیم و تخیر کرتا ہوں یہ آل رسول ہیں حضور کا خون ہے گرام قدر حباب یہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے گرام ایک ایسا موقع آیا کسی بندے نے حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت علی کی شان بیان کرنا شروع کی آپ نے برمایا اور بیان کر اور بیان کر اور مولا علی کی شان بیان کر اب وہ بیان کر کر کہ تھک گیا حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ غرماتے ہیں نا نا تُو نے حق نہیں ادا کیا مجھ سے سنے علی کا مقام کیا ہے میں تجھے بتاتا مولا علی کی شان کیا ہے اس نے کہا برے مجمع میں حضرت جناب علی سید نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے خرماتے ہیں میں بتاؤں علی وہ ہے جب کلام کرتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے شیر جیسے آواز نکلتی ہے میں بتاؤں علی کون ہے جب ظاہر ہوتا تھا ایسے پتا چلتا تھا جیسے چودمی کا چاند نکل آیا ہے میں بتاؤں علی کا مقام مرتبہ کیا ہے عظمت شان کیا ہے فرمایا کہ کسی نے سات ہی سوال کر دیا اے امیر معاویہ آپ افضل ہیں یا علی افضل ہیں آپ افضل ہیں یا علی افضل ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی غرماتے ہیں مجھ سے یہ افضل یت کا سوال کرنے والو سن لو علی کی شان یہ ہے ان کے چند نقوش ان کے نقش قدم کے یہ نقش قدم کے چند جناب علی وہ سائے وہ چند باتیں نقش قدم علی فرمایا کہ آل ابو سفیان سے کہیں زیادہ بہتر ہیں اسی لیے تو گرامی قدر عباب یہ توازن برقرار رکھا امام اہل سنت فاضل بریلی رام اللہ نے لوگ آج سنیوں میں اہل سنت میں بہت سارے پیر بہت سارے مولوی بہت سارے عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں بس اتنی بات کا پتہ ہے علی کے خلاف امیر معاویہ نے جنگ لڑی جنگ سفین جنگ جمل بس اس وجہ سے اور ایک وجہ ہے کہ یزید کا ابا تھا بھئی یہ کوئی ضروری تو نہیں جیسا ابا ہو ویسا ہی بیٹا ہو جیسا باب ہو ویسا ہی بیٹا ہو ایسی بات ضروری نہیں حالانکہ گرامی قدر عباب ان کی عظمت مقام و مرتبہ آقا کریم نے ان کے لئے جنت کی دعا کی ہے ان کے لئے جنت کی بشارت دی ہے اور آقا کی حدیث باگ بخاری شریف میں موجود ہے امام الانبی علیہ علیہ جس نے قسط دنیا یہ فتح کیا یہ پہلی بہری جنگ تھی جو اس میں شریک ہوا وہ بلا حساب وہ کتاب جنت میں جائے گا اور اس میں شریک جو تھا وہ حضرت حبیر معاوی رضی اللہ تعالی جنگ میں شریک ہونے والوں میں ارامی قدر حباب لوگ باتیں کرتے ہیں اور بات آگئی اب یہ سادی سی بات ہے لوگ کہیں جنگ تو ہی تھی اس میں شاک کوئی نہیں فریق مخالف تھے ایک دوسرے کے اب ان میں افضل کون ہے کن کو کہیں گے حق پہ کون ہے اب ایک کو تو ہم کہیں گے یہ حق ہے نہ حق ہے لیکن یہ اجتہادی خطا ہے اور اس پہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ امیر محاویہ کی فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ امیر محاویہ میرا بھائی ہے اور یہ جو ہم ہمارا اختلاف ہوا ہے ہماری اچھی نیتیں ہیں ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں گرامی قدر احباب حضرت مولا مرتضا تاجدار حلطان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت کا مقابل نہیں ہم تہراتے حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالی یہ یاد رکھیں کہ حضرت امیر محاویہ نے تو اسلام ظاہری فرمایا ہے فتح مکہ والے دن حالان کہ آپ جو ہے وہ سلح و دہبیہ کے دن ایمان لے آئے تھے لیکن چھپا کے رکھا ظاہر کیا ہے آپ نے فتح لیے تو میرے امام نے کہا ہے کہ حق بدست حیدر قرار فتح وارزوی شریف میں اللہ حضرت نے ایسا توڑ کیا ہے نہ کوئی رافضی رہے نہ کوئی نیم رافضی رہے نہ کوئی ناس بھی ہونے کا تانہ دے دے کہ یہ صرف سیابہ کی بات کرتے ہیں اہل بیعت کی پوچھتے ہو احمد رضا سے تو میں کہتا ہوں کہ حق بدست حیدر قرار لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار یعنی ادھر شان حیدر قرار بیان کرتے ہوئے ادھر زبان تان تراز نہیں کی امیر معاویہ کے بارے میں کہا کہ حق کی بات کریں تو یہ حق بدست حیدر قرار کیوں وجہ یہ ہے کہ گرامی قدر حباب جب حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے بلوائیوں نے آپ کو شہید کر دیا اب شہادت عثمان ہوئی اور ان کے بعد ایک افرہ تفری کا سما تھا ہر طرف جنگ و جدال کا سما تھا تو ادھر سے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کر رہے تھے قاتلین حضرت عثمان گنی کیونکہ ان کے خاندان والے تھے بنو امیہ سے تھے اور یہ خیال کر رہے تھے کہ جلدی ہمارے عثمان کے قاتل پکڑو علی آپ کو پتہ ہے آپ کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا آپ قاتلوں کو پکڑیں تو حالات سازگار نہیں تھے افراد تفریح پڑی ہوئی تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہ جواب نہیں دیا نہیں میں نہیں پڑھنے بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہاں حالات سازگار ہو جائیں تو ہم یہ سارے معاملے کی تفشیش کریں گے اور اس بندے کو پکڑیں گے جس نے حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا اور یہ سارا معاملہ ادھر سے مولا علی فہم و فراست سے کام لے رہے تھے اور ادھر سے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ جلدی کریں قاتل پکڑیں اب اسی اسرار میں اور تقرار میں جو دو جماعتیں تھی انتشار کرنے والی انہوں نے آپس میں کتال برپا کر دیا تو اس بنیاد اور اس بیعث پہ جنگ جمل ہوئی اور جنگ سبین ہوئی باقی نہ لڑنے کا ارادہ حضرت امیر معاویہ کا نہ لڑنے کا ارادہ مولا مرتضی کا یہ درمیان میں جو جماعتیں تھی انہوں نے اختلاف کر لیا اور آپس میں لڑائی ہو گئی لیکن اس کے باوجود حضرت مولا مرتضی فرماتے ہیں کہ ان کے مقتول بھی جنتی ہمارے مقتول بھی جنتی تو پھر قصہ کس چیز کا رہ گیا گرامی قدر حباب یہ وہ حضرت سید جنامی رحمہ رضی اللہ تعالی نے افضلیت میں اگر دیکھا جائے تو حضرت حیدر قنار کا مقام نہیں کیونکہ گنامی قدر حباب خلافہ سلاسہ حضرت سید عبو بکر سید عمر پاک سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے بعد حیدر قنار کا مقام حضرت جنامی علی مولا مرتضی رضی اللہ تعالی ان کے بعد کوئی امت میں کوئی افضلیت کا درجہ رکھ نہیں سکتا یہ مقام افضلیت ہے تو گنامی قدر حباب اس لیے حضرت سید عمیر محوی رضی اللہ تعالی یہ وہ جنہوں نے سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا یہ بحری جہاز بنا کے آپ جنگ کے لئے تشریف لے گئے یہ وہ حضرت سید عمیر معاوی رضی اللہ تعالی سادگی کا اندازہ لگا لیں سادگی کا کہ آپ ایک خچر پہ خادم بیٹھا ہوئے اس پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دمشق کے بزاروں کا دورہ کر رہے اور کپڑے بھی سادے سے پہنے ہوئے ہیں گنامی قدر حباب حال یہ ہے اور پھر خوشحالی نہیں ہوگی تو کیا نہ ہوگا آج صورتحال کیا ہے اللہ ما شاء اللہ یہ صورتحال ہے آٹا لینے کے لئے بھی آپ سین کریں گے تو آپ کو توڑا ملے اوپر والے سطح کے اور یہ بھی یاد رکھا جائے چلو بر سبیر تذکرہ یہ بات آگئی یہ زلزلے کیوں آتے ہیں مسنوعی منگائی کرنے والے اب اوپر سے کوئی دعصور پہ مہنگا ہوگیا افراد تفریح پڑی ہوئی ہے اب کوئی بجٹ بجٹ والا چکر کوئی سال بجٹ آتا تھا یہ قیمتیں بڑی ہیں ان چیزوں کی آج ایک دن آپ سودہ لینے جائیں وہ ہی سودہ دوسرے دن لینے جائیں تو قیمت بڑی ہوتی ہے یہ کیا ہو گیا ایک کوئی باننا ہے پچھو مہنگی ہو گیا تو پچھو ہی آگے چور صاحب نے اندازہ لگائیں زلزلے نہیں آئیں گے تو یہاں پہ اوریں آئیں گی اندازہ لگائیں اگر زلزلے نہیں آئیں گے اب رمضان شریف بلکل قریب ہے رمضان شریف آ رہا ہے اب یہ منگائی کی تلوار مزید تیز ہوتی جا رہی ہے اب دیکھیں کہ رمضان کافر مسلمانوں کے لئے آسان بناتے ہیں کافر دیار غیر میں عیسائی جو ہیں جہاں وہاں ان کی حکومت ہے وہاں پہ سہولتے دیتے ہیں خاص کر کے رمضان شریف میں ہندوستان اتنا اسلام دشمن ملک ہے لیکن وہ بھی رمضان شریف میں مسلمانوں کو رلیف دیتا ہے لیکن یہاں مسلمان مسلمان نہ گردنا یہ ہم ایک دوسرے کو صرف اتو ہوگئی مگائی نام ہی ہوگئی ہے اب کون پوچھے گا کون کیا کہے گا یہ طفان کیوں آتے ہیں یہ سلام کیوں آتے ہیں یہ زلزلے کیوں آتے ہیں میرے محبوب کریم کے زمانہ آتا ہر میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو آقا صلی اللہ نے فرمایا توبہ کرو اور یہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے یہ نشانیاں دکھا کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کی طرف توبہ کر لو رجوع کر لو ورنہ وہ قادر مطلق ہے ایک لمحے میں ہر شہئے ملیا میٹ کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی مشکل کام نہیں لیکن حضرت اممہ عورتیں غیر محرم عورتوں کو یعنی عورتیں ہیں اور عورتوں کے سامنے اپنی پردے والی چیزیں ظاہر کرنے میں آر محسوس نہیں کریں گی اور غیر محرم عورتیں غیر محرم مردوں کے لئے خوشبو کا پرفیوم کا عام استعمال کریں گی بزار میں جائیں گی تو پرفیوم لگا کے اور اچھا سینٹ لگا گے جائیں گی یہ جب صورتحال گانے باجے عام ہو جائیں شراب آم ہو جائے بے حیائی اور یعنی عام ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر زلزلے آئیں گے پھر زلزلے آئیں آپ صورتحال آپ کے سامنے ہیں یہ زلزلے کیوں آئیں گے چند دنوں سے یہ بات بڑی مشہور ہو رہی ہے پاکستان چھوی زلزلہ آ رہی زلزلہ آ رہی صورت زلزل شریف کی تلاوت کرو صورت زلزل کی کسر سے تلاوت کرو زلزل نہیں آئے گا یہ کیا بات ہوئی آپ توبہ کیوں نہیں کر لیتے صدق دل سے توبہ کریں سچے دل سے توبہ کرنے کا موقع ہے آپ نے گناہوں سے جو تنہائی میں کرتے ہیں جو ظاہرن کرتے ہیں اور ہر بندہ اپنے گناہوں پہ متلع ہوتا ہے کہ مجھ سے کون سا گناہ اور کس وقت ذرج ہوتا ہے تو توبہ کر لے تو یہ عزمائشیں نہیں آئیں گی تو حباب زیوکار باتیں بہت ہیں لیکن گرامی قدر حباب آخری بات اس حوالے سے کہ حضرت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ ہر مہینے ہر سال ہزاروں کی تداد میں لاکھوں کی تداد میں درحم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ انہ کی بارگاہ میں نظران حقیدت پیش کیا کرتے تھے حدیعہ حقیدت پیش کیا کرتے تھے اور ایک دن آپ نے بلکہ آپ نے موج میں کہا کہ حسن آج ہم آپ کی بارگاہ میں یہ نظران آتا کریں گے اس سے پہلے اتنا نہیں دیا چار لاکھ درم آپ نے پیش کر دی امام حسن کی بارگاہ چار لاکھ درم دشمن تھے دشمن رو بکھنا گوارہ نہیں کرتا تو یہ جناب علی ساری زندگی امام حسن امام حسین رضی اللہ انہما ان کی خدمت کرتے رہے سیدنا عبیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور گرامی قدر حباب یاد رکھیں کہ جنہوں نے ان سے بغض رکھا جنہوں نے ان کی دشمنی دل میں جو ہے وہ اس کو پالا تو حضرت امام ربانی مجدد الافثانی حضرت شیخ حمد صلی رحمت اللہ ان کی کتاب مکتوبات شریف اس میں مکتوب نمبر اے نائن میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک سید زادے تھے شاہ صاحب تھے سید زادے تھے ان کے دل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ عداوت تھی بغض تھا حسد تھا اس وجہ سے کہ سید زادہ اور میری آل کے ساتھ حضرت مولا علی کے ساتھ جنگ ہوئی یہ تھا تو بغض تھا ان کے دل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک دن وہ مکتوبات شریف کی یہ عبارت پڑھ رہے تھے کہ جس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہا گویا کہ اس نے حضرت ابو بکر و عمر کو برا کہا یعنی یہ درجہ ہے اگر امیر معاویہ کو برا کہا یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے کہ کسی نے ابو بکر و عمر کو برا کہا یہ بات لکھی دیکھی مکتوبات میں وہ سیداد نے مکتوبہ شریف کو نیچے پھینک دیا پھک دیا زور سے نیچے پھینک اور سید صاحب سو گئے تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ جب سوئے تو خواب میں حضرت مجدد علف ثانی رضی اللہ عنہ ہو آپ تو شریف لائے تو آپ نے برمایا کہ بھئی کیا وہ تو نے ہماری کتاب کو نیچے پھینک دیا چال میں تجھے مولا علی کی بارگاہ میں لے کے چل اب یہ یاد رکھیں جن کے دل میں ذرا برابر بھی یہ شبہ ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نکال دیں حضرت مولا علی کی بارگاہ میں ایک باغ تھا آلی شان محل تھا تخت جو ہے وہ لگا ہو ہے وہ حضرت امیر المومنین حضرت جناب سیدنا مولا مرتضی شریف فرما ہے اور جاتے ہی آپ نے سلام کیا سلام کا جواب اور شفقت انعیت کی اور کہا یہ حضرت علی کرم اللہ و جل کریم ہیں تو آپ نے فرمایا کہ سیابہ اکرام کی جو ہے وہ گستاخی سے باز آجا مولا علی نے فرمایا خود اس کو فرمایا سید زادے کو کہ باز آجا سیابہ اکرام کے بارے میں تو ابھی وہ اس کے دل سے بات نہیں نکلی تھی تو مولا علی رضی اللہ نے فرمایا کہ اے دی خطیج زور نل تھپڑ مارو اس کی جناب بیلی گردن پہ حضرت مجدد پاک نے زور سے تھپڑ مارا زور سے تھپڑ مارا تو سید صاحب کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میرے دل میں سے عبا کی محبت بری ہوئی تھی تو گرامی قدر عباب یہ صورتحال ہے ایک شیخ الحدیث ہیں ہمارے اسلاف میں انہوں نے شان امیر معاویہ میں ایک کتاب لکھی اور ایک چوہ نے اس کو کتاب کو کتر دیا تو آپ کو اتنا غصہ آیا تو آپ نے کہا اللہ کر کے تو مر جا وہ چوہ اسی وقت مر گیا یعنی تو نے امیر معاویہ کی شان میں کتاب لکھی اس کو کتر دیا لہذا آج کے دور کے چوہوں کو باز آ جانا چاہیے ورنہ یہ وہ شان ہے جو گٹانے والے ہیں اس دنیا میں بھی زلیل ہوتے ہیں آخرت میں بھی زلیل ہوں گے تو گرامی قدر حباب ٹائم ہو چکا آپ ایک اعلان سمات فرمالیں اور یہ عقیدہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام فرما دے گا یہ تبرکات بھی ثابت ہو گیا اور صحابہ کا عقیدہ بھی ثابت ہو گیا حضور سے لگنے والی چیزیں جو ہیں اللہ نے ان میں کتنی برکات ناظر فرمائی یہ عقیدہ تھا گرامی قدر حباب ایک اعلان ہے اور بڑا مختصر سا اعلان ہے یہ بڑا پیارا اعلان ہے دنیا میں غوث آدم رضی اللہ تعالی سے پہلے کے بھی سلسلہ جنیدیہ سے تعلق رکھنے والے حضرت دادا گنج بخش علی عجویری رحمت اللہ علی حضرت علی عثمان بن علی عجویری رحمت اللہ علی آپ کی پاک بار گالیہ میں حضرت شیخ العالم حضرت پیر علاو دن صدیقی نبر اللہ مر قدہ ہو آپ کے لخت جگر آپ کے نور نظر مار سے درس مسلمی شریف حضرت پیر محمد نور العارفین صدیقی مد ظل علی عزیدہ مجد ہو یہ صوفی کی بارگاہ میں مسلمی شریف کا درس دیں گے سولہ فروری کو آنے والی جمعرات کو تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک صوفی کا کلام صوفی کی بارگاہ میں صوفی سے سننے کے لئے آپ ضرور تشریف لے کے جائیں اللہ تبارک وطالہ جللہ جلال وملك کی توفیق عطا فرمائے اما علینا اللہ البلاغ موسیقی موسیقی